تو فائنلی ہم یہاں اپنے کورس کے اینڈ پہ بہت چکے ہیں اور ہم نے تقریباً بیسک گیم ڈیولپمنٹ کی اسینشلز میں آرموست کمپلیٹ پیکج دیکھ لیا ہے کہ کیا 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 ہم کر سکتے ہیں ہم نے ایک بیسک 3D گیم بنایا ہم نے ایک اور 3D گیم بنایا دو تو ہم نے کمپلیٹ گیم بنایا ایسیڈ سٹور کو ہم نے ڈیٹیلز میں دیکھا کہ ایسیڈ سٹور کو کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح ایٹلائز کر سکتے ہیں اور مدے مدے کی ہمارے پر بنی والا یہ ایسیڈ مل سکتی ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے گیمز کو بنا سکتے ہیں 2D گیم بھی ہم نے دیکھا ہم نے اینیمیشنز کو دیکھا ہم نے اینیمیشنز ایمپورٹ کر کے دیکھیں ہم نے انڈروائیڈ گیم بھی اسی کورس کے اندر دیکھ لیا ہے اور اب جب آپ اس طرح کی کچھ بیسک گیم بنا دیں اور یہ اس کورس کی کام آئے گی جب آپ اس کورس کی تھوڑی پریٹس کریں گے میرے ساتھ جو اپنے میں چیزیں کروائی ہیں اور خود بھی کچھ گیمز بنائیں گے تب آپ کے لئے چیزیں جو میں بتا رہا ہوں وہ کام کی ہیں کہ پہلے چیز گیم کو پبلش کی طرح کرنا ہے آپ یہاں سے گیم کو بیلڈ کرتے ہیں تو جو میں نے آپ کو سیٹ اپ بنا کے دکھایا تھا ایک پشتی کلاس میں یا تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو کمپیوٹر کا گیم ہوگا یا انڈرائیڈ آپ اے پی کے فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اچھا انڈرائیڈ کے ساتھ ساتھ آئیو ایس اور بے تہاشر ڈیفرنٹ چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس پلی اسٹیشن اور ویب جی ایل یعنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان گیمز کو پلے کیا جا سکتا ہے وہ سب چیزیں الگ ہیں آپ ان کا ایکسپلور کر سکتے ہیں مینلی آپ نے کیا کرنا ہے موبائل کے لئے بنانا ہے یا کمپیوٹر کے لئے بنانا ہے تو وہ دو چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اب ایک پلیٹ فارم ہے پہلا پلیٹ فارم میں آپ کو بتاتا ہوں اچ ڈوٹ آئیو ٹھیک ہے جی یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹوٹلی فری آپ اس کے اوپر اپنے گیمز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی اس گیم کا لنک بیش سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں نے گیم بنایا ہے آپ کلیں اگر آپ کے پاس اچھی آرڈینس ہے آپ کو یوٹیوب پہ آپ کے پاس لوگ ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں ٹوٹر پہ انسٹاگرام پہ جہاں بھی آپ ایک نورمل بندے ہیں تو آپ وہاں لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اچھی آرڈینس ہے تو اچھے لوگ آپ کے گیم کے اوپر آ جائیں گے قوانٹی ٹی میں اور وہ گیم یہاں اگر رینک کر جاتا ہے تو یو کین ایوین میک منی یہاں پہ ٹھیک ہے نا گیمز پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس پر نورملی انڈی گیم ڈیویلپر سے ڈالتے ہیں یعنی اس طرح کی گیمز ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈیویلپر نے اکیلے بیٹ کے بنائے ہوں ناو سیکنڈ اس کے بعد کچھ آپ کے پاس گیمز مارکٹ ہیں جیسے آپ کے پاس اسٹیم سو اسٹیم in my opinion is the world largest platform جہاں آپ اپنے گیمز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ گوگل پر آکے اسٹیم کو سرچ کریں سو اسٹیم وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کے پاس کاؤنٹر سٹرائک ڈوٹا اس طرح کے ٹرپل اے ٹائٹلز اساسین سکریڈ اس طرح کے گیمز موجود ہوتے ہیں یہاں آپ اپنے گیمز کو لاکے پبلش کر سکتے ہیں تو اسٹیم کو سٹال کریں گے تو آپ کے پاس وہ کسٹمر اکاؤنٹ آئے گا جہاں آپ گیمز کو پرچیز کر سکتے ہیں اور گیمز کے اندر بھی انہیں پرچیز ہوتی ہیں یعنی گیمز میں کاؤسٹیم بغیرہ ہوتے ہیں اس کے ثلو گیم ملینز اور سم ٹائمز بلینز اف ڈالرز بنا رہے ہوتے ہیں سٹیم کے اوپر تو اس اے انڈی گیم ڈیویلپر آپ کو چھوٹا موٹا گیم اگر چاہیں تو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اچھا اپلوڈ کرنے کے لئے what you need is a سٹیم ورکس سٹیم ورکس کے آپ کو آئیڈی چاہیے ہوگی یہاں آکے آپ نے آئیڈی بنائیں گے and the main problem is کہ آپ تب ہی یہاں آئیں جب آپ کو ایک ویل اسٹیبلش اور ایک اچھا پلیبل گیم آپ بنا چکے ہوں why because پہلی ہی فیس آپ کی یہاں پہ سو ڈالر ہے جو کہ کرنٹ مارکٹ میں جو بھی آپ اکورس میں ابھی بنا رہا ہوں وہ تقیباً پچیس ہزار روپے بنتے ہیں یعنی پچیس ہزار روپے سٹیم آپ سے چارج کرے گا آپ کی ہر گیم کو اپلوڈ کرنے کے so if you are confident enough کہ آپ کا گیم اچھا ہے تب آپ یہاں پہ اپنا گیم اپلوڈ کر سکتے ہیں کچھ سکرین شوٹ میں یہاں لگا دیتا ہوں آپ کو ان کی ایک ایس ڈی کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ان کا ایک سٹیم پائپ ہے جس سوفیئر کے تھرو آپ اپنا گیم کی فائلز کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد کچھ پورا پروسس ہوتا ہے جس میں اپنا پورا اس کا گیم کا ہوم پیج اور سب چیزیں پیکجز وغیرہ بناتے ہیں کہ کس طرح آپ کا گیم پبلش ہو کیا پلان ہے آپ کا اور جب آپ گیم کو پبلش کر دیں گے تو وہ گیم پھر مارکٹ میں آ جائے گا اسٹیم پہ پری پبلش بھی کر سکتے ہیں آپ گیم کو پری ایناؤنس کر دیں آپ کی میرا گیم دو مہینے بعد پبلش ہوگا لوگ اس کو وش لس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں ہیں آپ جب اس کو ایکسپور کرنے پائیں گے اسٹیم از یور ون اف تا لارجس پلیٹ فارم جہاں گیمز کو آپ پبلش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پلیٹ فارمز اور بھی ہیں جیسے اپک گیمز جو آج کل کافی ہٹ چل رہا ہے اس کے بعد بہت سارے وقت کے ساتھ ساتھ نئے پلیٹ فارمز آتے رہے ہیں آپ اسٹیم کے اوپ پر وی آر بیز گیمز ہی ڈال سکتے ہیں اگلے چیز یہ ہے کہ اپنے موبائل کے گیمز آپ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں پلی سٹور کے اوپ پر گوگل پلی سٹور ہے یعنی انڈویڈ جتنی ڈوائسز ہیں ان کے جو گیمز ہیں وہ یہاں آپ کو ملتے ہیں پلی سٹور کے اوپ پر تو اس پہ گیم اپلوڈ کرنے کے لئے what you need is a google ڈیویلپر کانسول یہاں آپ کو اپنا google ڈیویلپر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو پھر continue کرنا ہوگا اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے میرا ایک اکاؤنٹ بناوا ہے اور کچھ ایس میں نے ڈالی ہوئی ہے پہلے گوگل پلی سٹور کے اوپ پر and you can simply earn money اگر آپ اس کے اوپ پر google ads یعنی جو ads ہیں سوالا کام ہوتا ہے وہ ہی ہم اپنی موائل کے ایپس کے اوپ پر کر سکتے ہیں but the thing is کہ یہاں بھی fees ہے اور وہ fees one time fees ہے that is 25 dollars اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ جیتے چاہے ایپس وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے play store اکاؤنٹ کے ثروف the next thing is iOS store اس کی fees زیادہ ہے اس پہ اگر آپ لوڈ کریں اس کا approval process بھی لمبا ہے اور وہاں آپ کی current fees ہے 99 dollars per year and اس طرح سے اور بہت سارے platform بھی آپ کو مل جائیں گے سرچ کرنے پہ جو میجر پلیٹ فارم سے وہ میں نے آپ کو بتائے کہ یہاں آپ اپنے گیمز کو بنانے کے بعد اپلوڈ کر سکتے ہیں so this is your trainer شاہ فہد احمد hopefully you have enjoyed this course آپ نے اب صرف پریٹس کرنی ہے اور گیمز کو بنانا شروع کرنا ہے اگر آپ میرے ساتھ اس کورس کو فالو کیا ہے اور کوئی بھی کنفیوز سے دوبارہ آپ روائز کر سکتے ہیں اگر آپ نے فالو کیا ہے then you should be able to make few small games after this course hopefully you have enjoyed it happy learning and good luck for your future اللہ حافظ